پچھلے دنوں ہم نے ایک ٹوکن سٹرائک کی تھی جو کہ آٹھ بجے سے لے کے دس بجے تک اوپی ڈیز سٹرائک تھی اس کا سب سے بڑا مسئلہ جو اینہ سرکاری اسپیزالوں کی نشکاری تھی جس میں سرکاری جتنے بروستان کے اسپیٹلز ہیں ان کو پرائیوٹائز کر کے عوام کی وہ جو بیسک سہولیات ہیں ان کو یہ پرائیوٹ کر کے ان کے اوپر ایک بوجھ بنانا چاہ رہے تھے ان کو میں ون بائی ون آپ لوگ کو یہ باتیں بتانا چاہتا ہوں تاکہ سارے آگئی آپ لوگ کو ہو جائیں سب سے پہلے ہمارا جو بنیادی جو پوائنٹ تھا اس میں ایم ٹی آئی جو کالیکٹ ایک کالا قانون ہے جس کو یہ ہمارے جتنے بھی ہمارے سرکاری اسپیٹلز بروستان کے تھے ان پر یہ نافذ کرنا چاہ رہے تھے اس میں یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے سرکاری ہسپیٹلز پچھلے ٹائم سے چل رہے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں پہ ہسپیٹل دو جو مین ہسپیٹلز ہیں سیول ہسپیٹل ایس پی ایچ اور بی ایم سی ہسپیٹل بی ایم سی ایچ تھا وہ ٹوٹلی سرکاری صاحب سے چل رہے تھے ان کو پرائیوٹ کر کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے عوام کے اوپر یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں جو ان کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اس ٹائم یہ ہسپیٹلز ٹوٹلی رن کر رہے ہیں سرکاری صاحب سے اس میں پرچی ہوتی ہے پیشنٹ کیسے آ رہا ہے اس کی ٹریٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے اس تشخیص کیسے ہو رہی ہے وہ ساری سرکاری صاحب سے ہوتے تھے یہ سارے چیزیں انہوں نے ہیلتھ کارڈ کو ایک بنیاد بنا کے پیشنٹس کو انہوں نے جو اینا پرائیوٹ کر کے ان کے جو فیز تھے پہلے ایک اگر آپریشن پانچ سو چین سو بھی ہوتا تھا ابھی پانچ سے دس زار یا بیس زار میں ہونے لگا ہے اس کے بعد ہماری کچھ ایسی بھی چیزیں تھیں جو پی جی ایم آئی کے شفٹنگ سے تھی جو شیخ خلیفہ بن زاید میں جو مرش کرنا چاہ رہے تھے بہت ہی خوشائن کام دے لیکن اس میں ہمارے کچھ پوائنٹس ہیں وہ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کن کن پوائنٹس کی اوپر ہم ان کی شفٹنگ چھوڑیں گے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ انہوں نے لگایا تھے ایڈ اوک پہ ایپیز اور ایس ایرز ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے بھی ایپیز اور ایس ایرز کی پوست ہیں جو کمیشن کی طرح آتے ہیں ان کو کمیشن کی طرح آپ لائیں تاکہ کل کو یہ ان کے سروس ٹیکچر ان کے جتنے بھی ایکسپیرینس ہے وہ ساری چیزیں کاؤنٹ ہو اس کے علاوہ جو ہمارے پوستے ہیں ایم آئی کے چھے سو پوستے تھی ان کو واضح کیا جائے اور ایڈ اوک کے ہمارے جو پیریفریز میں جو ڈاکٹرز کی کمی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے جتنے ہمارے ایڈ اوک کے ڈاکٹرز جو کیسٹم بیناج پوست کے بیٹھے ہوئے ان کو ایڈ اوک پہ لگایا جائے تاکہ پیریفریز میں جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز کی سہولیات ہونی چاہیے وہ فرام کی جائے اس کے علاوہ ہمارے جو تشریح ہیلت کیئر جو سسٹم ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں چاہیے اس کے وطلق بھی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ ایم ایس ڈی کا جو میڈیسن سپلائے پروجیکٹ ہوتا ہے ان کا وہ ہر جولائی میں ہوتا ہے لیکن آج تک دو مہینے گزر چکے ہیں لیکن ان کے کوئی بھی ابھی تک فرامی پوری کی نہیں کی جیسے کہ ہمارا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے ہم آلہ وقامز یہی ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارا ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ ویسے تو صرف صبح کی ٹیم اور ایوننگ کی ٹیم ہوتا تھا اس کو نائٹ کی ٹیم بھی فعال کیا جائے جس کے اوپر ہم نے بی ایم سی اور سیول کے ایم سیس کو بھی پاوند کیا ہے کہ پیشنٹ کے فرامی کے لیے آپ الٹراسانڈ اور ایکس رے رات کی ٹیم بھی کر لیں تاکہ ان کو باہر نہ جانا پڑے جیسے کہ ہمارا ایا پہ ایم رائی ہے اور کیت لیب جو بی ایم سی میں ہے اس میں جو سیول میں بھی ہے جو ہے نا لاس تری منت سے فنکشنل نہیں ہے اور بی ایم سی میں ایک بات اور بتا چلوں کہ ہمارے جو جتنے بھی کارڈیک آپریشنز ہوتے ہیں جیسے کہ سٹنٹ پاس ہوتا ہے ان میں بھی بہت سے مس ریگولارٹیز ہیں ان کے متعلق بھی میں ایک بچانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یہاں سے آپریٹ نہیں ہوتے وہ کارچی یا باہر کے جونسیسٹر پروینسز میں جا کے ان کا آپریشن کرواتے ہیں اس کو بھی فعل کرنا چاہیے تاکہ بلوستان کے جتنے پیشنٹس ہیں وہ یہی پہ بلوستان میں ہی ٹریٹ ہوں اس کے بعد ہمارے کچھ اور بھی پوائنٹس تھے جیسے ہمارے کی کنسلٹینٹس تھے جتنے بھی ہمارے سنٹر میں یا پیریفری میں کنسلٹینٹس تھے ان کے ساتھ بھی ایک مسئلہ تھا اس کو بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ ہمارے کچھ مہینے پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ کی گئی تھی کچھ ایسے پوسٹنگ کی گئی تھی جو ہمارے پی جیز تھے جو یہاں پہ ٹریننگ کر رہے تھے چار سال کی ان کی ٹریننگ ہوتی ہے ان کو بیچ سے اٹھا کے ان کو جو اینا ٹرانسفر کیا گیا ہے پیریفری میں نہ کسی کو پوچھا گیا ہے کہ آپ ڈیوٹی کہاں کر رہے ہیں نہ کچھ ان کو ڈائیٹ پیریفریز میں پوسٹ کیا گیا ہے اور جتنے بھی ہمارے کنسلٹینٹس تھے کچھ کو انہوں نے اللاؤنسز کے ساتھ ٹرانسفر کیا ہے اور کچھ کو سمپل میڈیکل آفیسر کے جو اینا سیلری پہ ٹرانسفر کیا گیا ہے آیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ پیریفریز میں ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں آپ کے پیریفریز میں سہولیات ہیں کہ وہ کنسلٹینٹ وہاں پہ جا کے اپنے جو اینا سرویسز کو سرانجام دے نہیں ہے پہلے سے ڈونکا انہوں نے جایا ہوا ہے کہ ہم ٹرشری جو اینا ٹیچنگ ہسپیٹلز بنا رہے ہیں دس سے بارہ تو ٹیچنگ ہسپیٹلز میں مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کوئٹا جو ہمارا ہیڈکوارٹر ہے میڈیکل کا جس میں سارے سہولیات ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ان ٹیچنگ ہسپیٹلز میں وہ چیزیں موئیا ہیں جو آپ پیریفریز کا دعویٰ کر رہے ہیں نہیں ہیں جیسے کہ ہمارے ابھی بھی ہمارے کمیشن کے اگزام ہوئے تھے بی پی ایسی کے طور سے جو ڈاکٹرز کے ایموز ایل ایموز اور ڈینٹل کے اس میں بھی ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے پینڈیمک میں ڈاکٹرز کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے تو جتنے بھی ڈیویجنز ہیں اور ڈسٹکس ہیں ان میں جتنے سرپلیس سیٹیں ہیں اور پرسنٹائل کو ترٹی تری پرسنٹ کیا جائے اور اینل ایل ای کے اور ایم ڈی کیٹ کے متعلق بھی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں جو پور پاکستان لیول پہ ایک وبا چل رہی ہے پچھلے دنوں بھی یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز پہ تشدد کیا گیا تھا اور اسلامباد میں بھی کل رات ان پہ تشدد کیا تھا وائی ڈی ای پلوستان اس کو کنڈم کرتی ہے اور بالکل اس ایم ڈی کیٹ کے جو سوچیشن چل رہی ہے جو ہمارے سٹوئنٹس کے ساتھ کیا جا رہا ہے جو کمپیوٹرائز سسٹم کر کے ان کے کیز غلط ہیں یا اس کے جو بہت سے ٹیکنیکل ایررز ہیں جس کے متعلق پورے وائی ڈی پاکستان نے ایک آج انہوں نے ایک منعقت کیا ہے لائیو ٹیلی کاس اس پہ ہم شرکت بھی کریں گے اور اس کو ہم بالکل کسی بھی حد میں اس کو منظور نہیں کرتے اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے دو سال سے جسے آپ کو پتا ہے کہ پینڈیمک چل رہا ہے اور ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو رسک اللاؤنس آج تک نہیں ملا اس کے لیے بھی ہم آلہ وقام سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی ڈاکٹرز کوویڈ میں ڈیوٹی کر رہے ہیں یا پیرامیڈکس کر رہے ہیں ان کو رسک اللاؤنس دیا جائے ایچ پی اے اللاؤنس وہ بھی پیرامیڈکس کا اور ڈاکٹرز کا ہے ان کو بھی بہل کیا جائے جسے سسٹر پروونس میں انہوں نے بڑھایا ہے لیکن یہاں پہ نہیں بڑھا ٹراما سینٹر جو سیول میں ہے بی ایم سی میں تو ٹراما سینٹر ہے ہی نہیں جو سیول میں ہے اس میں بھی بہت سے بیسک فیسلٹیز کا ایشو چل رہا ہے جس میں تین اوٹیز ہیں اس میں صرف ایک اوٹی فنکشنل ہے جو کہ پورے بلوستان کے جتنے ماس جو پیشنٹس ہیں جو آرٹیے کی طرف سے آتے ہیں جو ٹراما کی ویسے آتے ہیں وہ بلوستان کے سارے پیشنٹس یہاں پہ بی ایم سیول کے ٹراما سینٹر میں آتے ہیں ٹراما سینٹر کا یہ حال ہے کہ اس میں تین اوٹی ٹیبلز ہیں اور دو ان کے فنکشنل نہیں ہے اور ایک صرف چل رہا ہے وینٹلیٹر ہے لیکن وینٹلیٹر کو اپریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے اور جو بیسک میڈیسنز ہیں جو ہر ہسپیل میں میں خیال سے بی ایچ او میں ہونے چاہیے لیکن اس ٹراما سینٹر میں وہ نہیں ہے جو ہیمن ریسورسز ہیں جو ٹراما سینٹر میں ہونی چاہیے وہ مویا کی جائے اور لیک آف بیڈز ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹراما سینٹر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی سرجیکل پیشنٹس آتے ہیں تو وہ ٹراما سینٹر میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں تاکہ ان کو ٹریک سے دیکھا جائے اور ان کو ورک اپ کیا جائے اور بیڈز کی کمی بھی ہے اس کو پورا کیا جائے اور ہمارے کچھ اور بھی بنیادی وہ بھی تھے جو میں بولنا چاہتا ہوں آپ لوگ کو جتنے ہمارے پی جیز اور چوز ہیں ان کا پر منت ایک سٹائپنڈ ہوتا ہے اس کو یہ ہمارے جتنے پی جیز ہیں چھے چھے مہینے کے بعد ان کو سٹائپنڈ ملتا ہے یا آٹھ مہینے کے بعد سال کے بعد بھی ملتا ہے ہم گورنمنٹ اور بولوستان سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کی جتنے بھی سٹائپنڈ سے برمند کیا جائیں تاکہ ہمارے ڈاکٹرز اپنے ڈیوٹی سے انجام دے سکیں اور جو پچھلے بارہ ہمارے ڈینٹل سرجنس کی اپوائنٹ میٹ ہوئی تھی وہ چھے مہینے گزر گئے لیکن ان کے ابھی تک جوئینا میڈیکل اور پولیس ویرفیکشن نہیں ہوئی ہم اس پر بولنا چاہتے ہیں کہ ان کی جلد سے جلد شیڈول بھی آ جائے اور وہ ایلوٹ ہو جائے اور بی ایم سی کے کچھ ڈیپارٹمنٹ میں کچھ مسئلے ہیں ان کو بھی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں گیسٹرو جو بی ایم سی کا ڈیپارٹمنٹ ہے جیسے ہی ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ہم گیسٹرو کا الگ سا ڈیپارٹمنٹ کھول رہے ہیں میں آپ سب کو یہ بتاتے چاہا ہوں کہ بی ایم سی جو گیسٹرو کا ڈیپارٹمنٹ ہے اس میں کلونسکوپی ای ایر سی پی فنکشن نہیں کر رہے ہیں جو گیسٹرو کے مین پاور اسٹرومنٹس ہیں ان کو آپ فنکشنائز نہیں کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹرا ڈیپارٹمنٹس بانا رہا ہوں جیسے کارڈیو بھی ہے بی ایم سی میں اس کی میں نے پہلے سے بتایا کہ اتلے آپ کا کیا حال ہے اور ہمارے پی سی آئی جو ہمارے اسٹنٹس ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہے تو اس کے مطلق میں آپ سب کو بریف کر چکا ہوں تو یہ سارے ہمارے ڈیمانڈز تھے اس کے بعد ہمارے جو ہمارے بی ایم سی میں کل ایک مسئلہ ہوا تھا ڈاکٹر ریم آپ لوگ کو ڈیٹیل بے سیول میں بتائیں گے تو ڈاکٹر ریم آپ بسم اللہ الرحمنہ بھے جیسے کہ آپ سب آپ میں سے جو بیشتر میڈیا ایکی نمائندے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے سیول اسپیٹل کا جو ویکسینیشن سینٹر ہے یہ ماس ویکسینیشن سینٹر پورے صوبے کا ڈیکلیئر ہوا ہے یہ جو ہمارے پرانے ایم ستے ان کے ٹائم سے ابھی تک یہ اس ماس ویکسینیشن سینٹر انسیو سی کی طرف سے یہ ڈیکلیئر کیا گیا اور یہاں پہ ڈیل کر رہے ہیں ویکسینیشن یہاں پہ ہوتی ہے ایشیوز کیا ہے اس کے حوالے سے بارہاں ہم نے پرسنی ڈیزز ہمارے آئے ہیں ہم نے نومنیٹ کیا ہے کہ یہاں پہ فیک انٹریز اور ویکسین جو ہے لگائے بغیر یہاں پہ سرٹیفکیٹس یہ ایشیو ہو رہے تھے اس کو ہم نے بار بار ہائلائٹ کیا فورمز پہ اس کو ایون ہم نے ریٹرن میں جو ہے سیکرٹی صاحب کو بھی ان کو ہم نے کہا ان کو ہم نے دیا کہ یہاں پہ اس طرح کا ایشیو ہو رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا یہاں پہ جب ہمیں یہ سارے چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی کہ یہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو ہم نے کچھ ذمہ دار ہمارے جو آئی ڈی اے کے ہیں سیوال اسٹال کے ہم نے وہاں پہ ان کو بیجا کہ آپ ایک اکمت عملی کے تحت ایک طریقے کے تحت جا کہ آپ تھوڑا سا اس کے آپ اس کو پروف کی طرف یا اس کو کلیر کریں کہ واقعی یہاں پہ ہے یا ویسے بھی ہے اور دوسرات میں تھوڑا سا کلیر کر دوں یہ جو کر رہے تھے یہ انٹریز اور سارے چیزیں ہو رہی تھی یہاں پہ جو پرائیویٹ ایلکار تحینات کیے گئے ہیں ہمارے سیکٹری پرائیمری اینڈ سیکنری ہیلتھ کی جانب سے جو مرک جو ہمارے ایک پرائیویٹ سیکٹر سے وہ ہے وہ یہاں پہ ان کے ایلکار وہاں پہ تحینات تھے انہوں نے نہ ایم ایس کو کوئی جوائننگ دی نہ کچھ ہوا وہ ڈائریکٹ سیکٹری کی طرف سے تحینات ہو کیا گیا انہوں نے یہاں پہ انٹریز چیز کر دی سب کچھ کام شروع ہوا مگر بارہا ریپورٹ ہونے لگا کہ یہاں پہ فیک انٹریز ہو رہی ہے باقاعدہ پیسے لیے جا رہے ہیں ہم نے جب ہمارے ذمہ داران کو وہاں بیجا تو انہوں نے وہاں پر ایک اٹنڈنٹ بن کے ایک عام عوام بن کے ان سے بات کی ان سے وہ چیزیں سارے چیزیں کی تو انہوں نے ان سے بھی وہی ڈیمانڈ کیا جو وہ لوگ عام کرتے رہتے چونکہ ایک عادت بنی ہوئی تھی ایک کاروبار تھا اس کے بعد ہم نے پھر ریٹن میں دیا کہ آپ کے جو الکاران ہے وہ یہاں پر اس قسم کے کام میں جو ہے وہ یہاں پر مشغول ہے یہ کاروبار چل رہا ہے ہم نے بارہا آپ کو ریمانڈر دیا ہے ہم پھر سے آپ کو یہ ریمانڈر دیتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کمیٹی نے یہاں پر شروع کر دی اس کے بعد سکس آگست کو سکس آگست کو سکچی پرامری ان سیکنڈری ہیلتھ عزیز جمالی صاحب نے یہاں کے ماس ویکسینیشن سینڈر کو یہ کہہ کر بند کر دیا کہ یہاں پر فیک انٹریز ہو رہی ہے یہاں پر جو ہے مس منیجمنٹ ہے ہم نے اس کو اچھا جو ہے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اچھا اقدام ہے ہم نے جو یہاں پہ ان کو جو ہے اپنی جو خدشات ہم نے بتایا ہیں ان پہ جو ہے ایکشن لیا جانے لگا ہے تو انہوں نے سکس آگست کو اس کو بند کر دیا مگر سیونت سوری نائنٹ آگست کو دوبارہ سے ویکسینیشن سینڈر فال ہو گیا ان تین دنوں میں ویکسینیشن سینڈر بند تھا یہاں پہ جتنے ہلکاران تھے ان کی آئی ڈیز بند تھی سب کچھ بند تھا مگر یہاں پر آپ کو ڈاکومنٹری پروف سارے ہم آپ کو دیں گے یہاں پر سیونت آگست کو ایٹ آگست کو دونوں دنوں میں ویکسینیشن سینڈر بند رہا مگر سیونت آگست کو یہاں پر ایک سو انیس انٹریز ہوتی ہے اور ایٹ آگست کو یہاں پر ایٹی انٹریز اسی انٹریز ہوتی ہے اب یہ انٹریز کس طرح سے ہو رہی ہے اگر ویکسینیشن سینڈر بند ہے تو ویکسین بھی نہیں ہے تعلیٰ لگا ہوا ہے مگر انٹریز لگاتی رہی تھی ہم نے اس کے بعد پر سے ان سے یہ کہا کہ یہ اس طرح جان لیوہ ہم اس کو کہیں گے جان لیوہ کاروبار ہے کہ آپ ویکسین لگائے بغیر پیسے لے کہ آپ ان کو انٹریاز کرا رہے ہیں یہ کاروبار بن چکا ہے آپ اس پر ایکشن لے مگر نہیں کیا گیا اس کے بعد وائڈیا بلوچستان نے جتنے بھی ہمارے ایشوز تھے اس پر ہم نے آپ سب جانتے ہیں ہم نے یہاں پر سٹرائک ہماری شروع ہوئی یہاں پر ٹوکن سٹرائک ہماری شروع ہوئی دو گھنٹے کی اس کے بعد سے دو دن پہلے ہمیں شوکاز نوٹسز ملے ہیں ان تین ڈاکٹرز جو ہمارے ذمہ داران تھے جن کو ہم نے بیجا ویکسینیشن سینٹر کہ آپ ان کو کلیر کریں کہ جو پیسے لیے جا رہے ہیں مرک کے جو وہاں پہ الکاران بیٹے ہوئے ہیں جن کو باقاعدہ دانستہ طور پر سکچی صاحب نے جو پرائیمرین سیکنڈری ہیلتھ کے ہمارے سکچی ہے انہوں نے وہاں بٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جتنی کمائی ہو رہی ہے ان کا وہاں بھی عصصہ جا رہا ہے وہاں بھی جا رہا ہے سکچی جو ہے وہ سنتے ہوئے بھی وہ بہرے ہیں کہ بھئی یہ لوگ سات دن میں ہمیں ریپورٹ کریں گے ریپلائی دیں گے اگر انہوں نے ڈیفنس کیا تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم ان کو نوکریوں سے جو ہے اس کو موطل کر دیں گے ہم ان شوکاز نوٹسز کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں ہم انہیں کاغذ کا ایک ٹکڑا سمجھتے ہیں یہاں پر جو انٹریز ہو رہی تھی اگر یہ شوکاز نوٹسز ہم جو سمجھتے ہیں جو کہ گراؤنڈ پر ریالیٹیز ہیں یہ شوکاز نوٹسز صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہمیں جو ہم ان کا جو یہاں پہ جتنا بھی یہ اپلوگ منس منجمنٹ ہے اس کو واضح کر رہے ہیں آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ سکچی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مرک کے جو پرائیویٹ لوگ ہیں یہ ان چیزوں میں ملوث ہیں یہ پیسے لیے لے رہے ہیں جان لےوا کاروبار کر رہے ہیں اس کو ہم ایکسپوز کر رہے ہیں ہمیں شوکاز نوٹسز جاری ہمارے ہو رہے ہیں اگر یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم پیچھے آٹیں گے ہم پیچھے آٹنے والے نہیں ہیں کل کو میرا شوکاز نوٹسز جاری کیا جائے ہمارے جتنے بھی زمداران بیٹھے ہوئے ہیں جس کو بھی شوکاز نوٹسز ملے گا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے وائیڈی اپلوجستان نہ پہلے اس اترنڈوں سے ڈری ہے نہ اب ہم ڈریں گے ہم پھر انہیں ایکسپوز کریں گے ہمارے پاس سارے ڈاکومنٹری ایوڈنسز ہیں ہم آپ کے ساتھ ویڈیوز شیئر کریں گے جس میں واضح طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرک کے الکاران موبائل سے سکرین شوٹ نکال کے انٹری کرتے ہیں ویڈاوٹ اینی ویکسینیشن انٹری کرتے ہیں اور وہاں پہ ان لوگوں کے ان کو واپس سکرین شوٹ بجھواتے ہیں کہ آپ کی ویکسینیشن ہو گئی کوئی ویکسین نہیں ہے کچھ نہیں ہے سیکٹری صاحب کو معلوم ہے وہ اس چیز پر اون بورڈ ہے میں یہ کہوں گا اس کو سامنے یہ بالکل واضح طور پر کہوں گا کہ ان کے کہنے پر یہ سارے چیزیں ہو رہی ہیں وہ اپنا ڈیٹا جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اتنی ویکسینیشن کی ہے ویکسینیشن جو ہے چونکہ عوام میں آگئی ہی نہیں ہے نہیں کرا رہے ہیں میکسیمم جو ہے ہمارے عوام وگر انٹریز ہو رہی ہے تاکہ اسلام آباد کو دکھایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کمائی بھی کی جائے تو ایک واقعہ تھا ہم اس کو جو ایک انڈم کرتے ہیں اس جو شوکاز ہے ہمارے جو ذمہ داران کے خلاف جاری ہوئے ہیں ان کو ہم مسترد کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اگر اگر انہوں نے جو ہے ہیل سسٹم کا کوئی خیال ہے ان غوری باوام کا کوئی خیال ہے تو یہ شوکاز نوٹ صرف فوری سور پر واپس لیے جائے تو ہمارے تجاج تو چل رہا ہے اور یہ مزود جو ہے یہ وست اختیار کرے کا شکریہ بسم اللہ الرحمن روی میں پی بی ایچ آئی اور مرک کے حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہوں گا چونکہ میں کچھ عرصے کے لیے مرک کے ساتھ وابستہ رہا ہوں یہ پی بی ایچ آئی کے نام پہ ان لوگوں نے چی سو پین سٹھ بی ایچیوز لگ بگ پوری بلوچستان میں ان لوگوں نے قائم کیے جس میں اکثر بغیر ڈاکٹرز کے لوگوں کو مریضوں کو ٹھریٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ پی لے رہے ہیں ڈاکٹرز کا اور وہ ار ڈسٹرک میں ان لوگوں نے ڈی ای س ایم کے نام پہ ایک بندہ لگایا ہے وہ بھی نون ڈاکٹر رہے ہیں تو یہ ہمارا شروع سے مطالبہ رہا ہے کہ آپ لوگ جو ڈی ای س ایم وغیرہ آپ لوگ قائم کرتے ہیں وہ کم از کم ڈاکٹر رہے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کے بارے میں معلومات رکھ سکے اور مرک کے نام پہ ان لوگوں نے تین سالہ جو ایک مزاک ان لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے اس کے مختلف سینٹرز ان لوگوں نے قائم کیے ہیں این ٹوئنٹی فائف اور این ٹفٹی پہ کوئٹا ٹو جوب اور کوئٹا ٹو کراچی جن کے دو سینٹرز کے میں آپ لوگوں کو ایک چوٹا سا اگزامپل دینا چاہوں گا لگپاس اور کلات کے بیچ جو ڈسٹنس ہے ایک سو دس کلومیٹر ہے یہ ان لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ جو بھی مریض ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ان کو اطلاع دی جاتی ہے فائر اگزامپل یہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کٹکوچا میں کٹکوچا اور کلات کے بیچ جو ڈسٹنس آ جاتا ہے وہ تقریباً پہنٹالیس اور پچاس کلومیٹر آ جاتا ہے کلات سینٹر سے لے کر کٹکوچا تک پہنچنے کے لئے ایمبولینس کو لگ جاتا ہے ایک گنٹہ چالیس منٹ پہنٹالیس منٹ آیا ان پہنٹالیس منٹ میں ایک مریض جس کی ٹانگ چوٹی ہوئی ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے اس کو بچا سکتے ہیں ایمپوسیبل ہے پھر ان کے رولز میں ہے اسی مریض کو آپ نے ترشری کیر ہسپیٹل بیجنا نہیں ہے آپ نے اس کو ڈی ایچ کیو پہنچانا ہے کلات دی ایچ کیو تک پہنچانا ہے کلات دی ایچ کیو میں آپ کے پاس ٹرینڈ ویل سرجنز ہے نہیں سارے میڈیکل آفیسرز ہیں آپ کے ڈی ایچ کیو ویل اکیپٹ نہیں ہیں ان میں اوٹیز نہیں ہیں تو آپ ایک پیشنڈ ویسل بلیڈنگ والے ہیں اس کو آپ کیسے ڈی ایچ کیو شفٹ کر رہے ہیں تو ان لوگوں نے ان کے لئے الگ سے ایک فائنانس کی طرف سے ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک مخصوص بجٹ ان کے لئے دیا گیا ہے تین سالہ لیکن یہ دو سال میں ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے ان میں فیک انٹریز ہوتی ہے فار اگزامپل اگر پورے دن میں ایک ایک سیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ لوگ ایک کو بڑھا کے تین چار کرا دیتے ہیں تاکہ حکومت سے مزید اس چیز کو بڑھائے تو ایک ان لوگوں نے مزاق شروع کیا ہوا ہے مر کے نام پہ تو اس کو ہم بالکل او کرتے ہیں تاکہ ہم مطالبہ کرتے ہیں وائی ڈی ای کے پلیٹ فارم سے کہ آپ ڈی ایچ کیوز کو فنکشنل آجز کریں ان کو سامان موئیہ کریں ان میں سرجنز اپوائنٹ کریں ان میں سہولیات فرام کریں اوٹیز فنکشنگ کریں پھر ان چیزوں کے ہمیں ضرورت تینے پڑے گی ان لوگوں نے خامخواہ یہ پیسے زائے کرنے کے لئے ان لوگوں نے شروع کیا اور یہ ایک اور بات یہ جو ان لوگوں نے داریکٹر ابھی مرک جو اپوائنٹ کیا ہے یہ بھی نان ٹیکنیکل ہے اس کو میڈیکل کے حوالے سے اچھا ہمارے چونکہ اتجاج ہے ہم ہمارے پاس ہمارے ساتھ جو ہے الائنس ہے اتحاد ہے پیرامیڈک سٹار فیڈریشن کا جمال شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سیول اسطال کے پریزیڈنٹ ہے ان کے جو ڈیمانڈ سے وہ بھی چونکہ ہمارے اتجاج جاری ہے ہم جو ہے کمبائن ایک اتجاج ہے تو وہ اپنے وہ بارکا ہے مجھو باللہ ہمین شیطوان رجیم میڈیا کے دوستوں کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتجاج بھی کافی کیا وائیڈیا کے پریزیڈنٹ صاحب اور جنرل سیکٹری مالک صاحب تمام دوستوں کو اجازت سے آپ لوگ کو بہتر پتا ہے اور میڈیا کے دوستوں کو میں رکھل غالبان آج سے نہیں کہیا کہ ڈاکٹرز پیرامیڈکس کا یہ ایک مضبوط اتحاد ہے چونکہ ہماری ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور ایک سسٹم میں ہم کام کر رہے ہیں تو یہاں پھر سب سے پہلے جو ایمٹی آئی قانون ہے ہم اس کے سخت خلاف ہے اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ سرکاری ادارے جو عوام کے ادارے اس کو پرائیٹ کریں اور لوگوں کو ہیلتھ کی سہولیات ان سے لیا جائے سب سے پہلے ہم اس اتحاد میں اسی لئے چامل ہے اور یہ سب سے پہلا نکتہ دوسری طرف سے ہیلپ پرپیشنل آلاؤنس آپ لوگ کو پتا ہے کہ پورے ملک میں پورے ملک کے جتنے پرائنسے ان کو کیا مل رہا ہے اور یہاں جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جتنے پیرامیڈکس کام کرتے ہیں ان کو وہ جو ہیلتھ پرپیشنل آلاؤنس مل رہا ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ دیگر صوبوں کے ساتھ ان کو برابر کیا جائے دوسری طرف سے افسوسناک بات یہ کہ جب سے آج سے تقبیر پچیس سال سے بھی ابو ہو چکا ہے واحد بدبخت طبقہ پیرامیڈکس ہے جس کا ابھی تک رولز بنانی ہوا ہے گورنمنٹ میں کوئی ایسا جاب آپ اپوائنٹ ہی نہیں کر سکتے جب اس کا رولز ریگولیشن نہ ہو تو یہاں پر اندیر نگری ہے اور چوپٹ راج ہے ابھی تک پیرامیڈکس کے لیے کہ کوئی رولز نہیں بنا ہوا ہے کہ وہ اگلے سکیل میں کس طرح جائے گا اور اس کی اپوائنٹمنٹ کس حساب سے ہوگی یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے دوسری طرف سے دوسرا وہ ہے کرونا ریسک آلاؤنس جو کرونا اب میں ہم نے اس کا مثال دیا ہے کہ آپ سندھ کو اٹھا لیں سندھ میں اس ٹیم ڈاکٹرز پیرامیڈکس نرسز فارمیسسٹ کو سب مل رہا ہے سندھ میں پیرامیڈکس کو جو مل رہا ہے وہ سترہ آزار روپے کرونا آلاؤنس مل رہا ہے وہ کرونا کے ساتھ چوبیس گھنٹے تمام پیرامیڈکس ہی اس میں کام کرتے ہیں اس کے بعد وہاں پہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے لئے وہاں پینتیس سے چالیس ہزار روپے کرونا رسک اللاؤنس رکھایا ہے اسی طرح نرسز کے لئے بھی لیکن یہ بدبخت صوبہ ہے جتنے بھی ہمارے دوست کرونا میں اس ٹیم کام کر رہے ہیں ان کو آج تک ایک روپے نہیں دیا گیا ہے سوائے ٹی بی سنٹوریم کے اور باقی ہسپیٹل میں بھی اگر کسی کو اگر کسی کو ملا ہو وہ میرے خیال کرونا میں کام نہیں کرنے والے لوگ ہیں ان کو سیکٹریز اور جو انتظام یہ ہے ان کو نوازنے کے لئے انہوں نے جو ہے اپنا ان کو نوازنے کے لئے ان کو خوش رکھنے کے لئے تو یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ سندھ کے طرز پر ڈاکٹر سے لے کر تمام ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کو کرونا رسک اللاؤنس دیا جائے اور انشاءاللہ ہم دنیا کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز پیرامیڈکس یہ ایک ہے بہت سے لابی بہت سے لوگ جو ڈاکٹرز کے خلاف بات کرتے ہیں ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس کی مضمت کرتے ہیں ہم اور ڈاکٹر ایک ہے تینکیو سواہت بات کرتے ہیں ہم اور ڈاکٹرز کے خلاف بات کرتے ہیں ساتھی عزت پیرس کانفرز پیزیجنٹ پچھاک بات کرتے ہیں دو تین چیزیں آپ کو ہمارے جو اتجاج دو تین چیزیں جو سوال ہسپتال لیچی کرچہ میں آئیلائٹ کرنے ہیں سوال ہسپتال میں پیر سرجی بچوں کی اپریشن کا وارد ہے پچھلے بیس سال سے پیر سرجی بان کردیا گیا اور یہ سی اچ کیو شیفت کردیا گیا جو مکمل اپریشن ابھی اگر ایک ساعت سے لیکھر چوتہ ساعت پہ بچہ جس کا پریدی اپریشن ہوگا وہ سی اچ کیو میں ہوگا اور وہ پیرٹ مہتا ہے ایک کدائے کو ایک بار کو شیفت کردی پیرٹائز کردی گیا سوال ہسپتال میں انجوگرافی انجوگرافی کی مشین تین مہینے سے خراب رہے جاندوش کے خراب کی گئی ایک خالی انسٹیٹوٹ کے نام سے انسٹیٹوٹ بنائے جا رہے پیشنٹ آفلور ڈائیوارڈ کرنے کے دی جاندوش کے سیور ایم سی کے باندر کو خراب کیا جا رہا ہے اسی طرح پہ ایم آر آئی مشین جو سیمت رہا کیمی سیمت کچی سیمت 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 چольш لئے صورت سیمت انجو چیز قلب